بدکار، لامتی، لچہ، سندھخور، قاتل، سب سے گناہگار، بے نمازی تین اماموں کا فتوہ، صحابہ کرام کا فتوہ شک کو تو آجانا دکھا دوں گا مومن، بے نمازی، شادی شدہ ہو نکاہ ٹوڑ جاتا ہے بچے حرام پیدا ہوتے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو دفن کر دو گے چالیس قدویں، قبریں دائیں چالیس بائیں، چالیس پانکی، چالیس سر اس منحوز کی وجہ سے ان پر یہ عذاب شروع جاتا ہے تیرے میرے امام امام عاظم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن، بے نمازی حکومت کا فرض اس کو قید کرے مارے قید کرے اور مارے یا تو مکمل طائب ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے نہیں تو جیل سے چھوڑو نہیں بے شک مارتے مارتے مر جائے سب سے کم فتوہ امام عاظم ابو حنیفر رحمت اللہ سچا واقعہ سنو گھر میں بھی سنا دینا دوستوں کو سنا دینا ہو شکتہ اللہ کسی کو عقل دے دیں عاجز گناہگار میں خبار میں خبر پڑی ہے اور میں نے خود تصویر دیکھی ہے میرے دوست تحجد گزار بہت نیک اللہ کے ذلی وہ جنادے میں شریف کی ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود جنادے میں شریف تھا ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا موڈ پر موڈ ہو گیا تو پڑھ لی ہے آ پڑھ لو میں بیٹھا ہوں دوستوں نے کہا بھائی نماز پانچ وقت فرض ہے مرضی نہ کرو پانچ ٹیم پڑھا کرو کہتا ہے تم اپنی قبر کی فکر کرو میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے کہہ دیا بھانک دیا بک دیا وہ بیمار ہو گیا بیماری کیا ہوئی خدا کی قسم اس کے مو سے گو آنے لگا پیچھے سے نہیں الٹا سائیکل مو سے گو آنا شروع ہو گیا ڈاکٹروں کو بلایا ڈاکٹر سار یہ مسئلہ ہو گیا کہہ نہیں لگے بھائی ہم نے ایسا مر گیا لوگ الٹیاں کرنے لگے دیکھے اپکائیاں آنے لگیں ڈاکٹر نوجوان دے دیا تین دن وہ زندہ رات تین دن کے بعد وہ مر گیا یہ میرے دوست ہیں بہت نیک ان کے رشتہ دار تھے حضر صاحب مجھے بھی طرح پہنچی وہ نوجوان مر گیا میں بھی چلا گیا تھٹھے شہر کا واقعہ آئی غسل دیا کفن پینایا جب جنازہ لے کے باہر نکلے تو پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گیا ایسے جمپ مارتے ہیں جیسے گوشت کھانا ہوتا ہم نے کلاریاں اٹھا لی ڈانگیں اٹھا لی جنازہ گہر لیا کتوں کو مارتے گئے چلتے گئے کتوں کو ہٹاتے گئے چلتے گئے قبستان پہنچ کے قبر پہلی تیار تھی قبر میں ڈال کے مٹی سے پور کے دھواما کے ہٹے کتوں نے قبر کھوڑنا شروع کر دی اس کا باب مو پھار کے رو رہا ہے اس کے بھائی قبر سے لپڑ گئے میں نے کہا بھائی رونے سے کچھ نہیں بنے گا یہ کتوں کو ہٹاؤ یہ کتے تو لاش کو بمبھوڑ کے کھا جائیں گے میں اس کا کوئی فتوہ لے کے آتا ہوں کہتے ہیں حضرت صاحب میں خود گیا چھٹے کی جامعہ مسجد کے مفتی عبداللتی صاحب بہت پرہیزگار شخص ہے اسے میں نے کہا کس طرح سے بچہ مر گیا ہے اسے کہا پانٹ ہے نماز پڑھو وہ کہتا ہے تم اپنی قبر کی فکر کرو میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے وہ بیمار ہو گیا اس کے موں سے گون آنے لگا تین دن زندہ رہا پھر مر گیا اب جنادہ لے کے نکلیں دھکتے پیچھے لگ گئے دفن کر دیا دھکتے قبر کھوڑتے ہیں میں پیرہ بٹھا کے آیا ہوں بتائیے کیا فتوہ دیتے ہیں کیا کریں انہوں نے فتوہ لکھ کے دیا اس میں کوئی اللہ کی عبرت ہے اللہ کوئی دکھانا چاہتا ہے قبر کھوڑ کے دیکھو مسئلہ دیا ہے کہتے ہیں میں فتوہ لے کے تھانے گیا تھانے دار کو کہا یہ فتوہ ہے قبر کشائی کرنی ہے قبر کھوڑنی ہے اسے کہا مورن صاحب بیٹھو میں بیٹھ گیا اس نے صحافی بلا لیے کیمرہ بین بلا لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم قبرستان پہنچے قبر کھوڑی خدا کی قسم قبر کھوڑی اندر دیکھا اندر وہ نوجوان نہیں ہیں اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے گلے میں لوہے کا توق پڑا ہوا ہے دانت بار نکلے گئے ہیں اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے شک ہے میرے کسی بزر کو کیا بھائی کو بیٹے کو شک ہے شک ہے تو سنو روایت ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تصمی کرتی ہے اونتھ اللہ کی تصمی کرتا اللہ پاک تیری ذات تُنہے مجھے اوٹ بنایا گدھا نہیں بنایا گدھا اللہ کی تصمی کرتا اللہ پاک تیری ذات تُنہے مجھے گدھا بنایا کتہ نہیں بنایا کتہ اللہ کی تصویر کرتا ہے اللہ پاک تیری ذات تُنہے کتہ بنایا خنزیر نہیں بنایا اور خنزیر اللہ کی تصویر کرتا اللہ پاک تیری ذات تُنہے مجھے خنزیر بنایا بے نمازی نہیں بنایا آپ نماز پڑھتے ہیں بیوی نہیں پڑھتے بچے نہیں پڑھتے تجھے کوئی فکر نہیں ہے روٹی کھلاتا ہے کپڑے لاکے پیناتا ہے وہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے سجھے کوئی فکر نہیں ہے خدا کی قسم حدیث پاک بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں جس نے جانگوز کے نماز پر کی نبی پاک فرماتے اس نے کھلا کفر کیا اسلام سے خاری ہو گیا خود نماز پڑھنی ہے تیرا فرض ہے جتنے تیرے گھر میں تیرے ماں تیتے ہیں سب کو پڑھانی ہے پڑھائیں گے اللہ کے گھر میں وعدہ کرو انشاءاللہ پڑھائیں گے پیار سے پڑھاؤ گلے لڑا کے پڑھاؤ نماز پہ جھتا پہ رو دو مارو ٹانٹ میں روزے میشہ بیوی اپنے شور کا گریبان پکڑے گی دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں جنم پر گسٹے گی